اسلام علیکم ناظرین 23 دسمبر 1995 کو آج کے دن بمبر کو زلے کا درجہ دیا گیا تقریباً 28 برس بیٹ گئے کیا بمبر نے ترقی کی منازل تے کی یا نہیں آج اس پر ہی بات کریں گے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں تحصیل دار ریٹائیڈ راجہ اقبال انقلابی صاحب ناظرین صدر سیٹیزن فورم بمبر بھی ہیں اسلام علیکم رائے صاحب رائے صاحب صاحب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج بمبر کی سالگیرہ ہے آج ہمارے ناظرین کو آپ بمبر کے حوالے سے کیا بتائیں گے میں رائے صاحب صاحب سے پہلے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت شکریہ ہے آج بمبر کی ٹھائس فیس ہرگیرہ ہے اور آپ کو بالخصوص میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ بمبر سے اپتہ کرتے ہیں بمبر کی ثقافت کے لیے بمبر کی ثقافت کے لیے بمبر کی تاریخ کے لیے آپ اکثر پراؤن کرتے ہیں اور ہمیں بلاتے ہیں یہ زندہ کوئی نشانی ہوتی ہے دیکھیں دنیا لوگ آتے ہیں مر جاتے ہیں دیکھیں وہی لوگ ہمیشہ سرور ہو ہوتے ہیں یا عمر ہوتے ہیں جو کچھ تو کچھ کر جاتے ہیں یہ چیزیں یادگاری ہوتی ہیں جی جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ بمبر ذرا میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے ریاستے میں آدم مکشن مسئلوں کا انسکر گوریمنٹ تھی مجید عبد صدا محمد قبیو قیو حان وہ پرائمیسٹر سے جب تیس جون اندیس سو پچانمے کو اسمبلی کو انہوں کو سمیٹا بطور قائدہ وان تو انہوں نے پرندریو بمبر ذرا لے کا اعلان کیا اور تری دسمبر انسی پچانمے کو خود پرائمیسٹر مجید عبد تشویل لائے اور بمبر میں انہوں نے اس کا سنگیہ بنی اس کا افترا کیا اور تری دسمبر کو غالبا آپ کی کم عمر ہوں گے لیکن بمبر بہت بہت جشن آیا گیا تھا لوگوں نے بھی اپسیٹ کیا مجید عبد کیا اکمتو اپسیٹ کیا اس پر سب لوگ شامل تھے اور آج بیمبر کو زیادہ بدنے میں ٹھائی سال ہو گئے ہیں اور سب لوگ مباربات کے مستق ہیں اور اب آپ نے اچھا پرگرام کیا ہے کہ آج سرگیرہ پر ہمیں بلایا موقع دیا اور بین پیٹھے موقع ملا اب سب لوگ ایرگان بیمبر جو ہیں سب مباربات کے مستق ہیں بہت شکریہ رائے صاحب آپ بیمبر کی تاریخ پر بڑا آپ کا جو ہے وہ الحمدللہ گریپ ہیں تو کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو دیکھیں جو رائے صاحب ہے کہ بیمبر ایک ریاست تھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں چب چبار چبو کی ریاست تھی اسے پیسے چلے جائیں اگر آپ چلے جائیں تو بیمبر میں بیسکلی رائے تھکیار کی گورنمنٹ تھی یہاں تھکیاروں نے نو سو اٹھارس لے کر تیرہ سو اٹھان میں تک گورنمنٹ کی ہے آپ کی یہ علم نہیں ہوگا اس کے بعد وہاں جو چپ چند تھا یہاں آپ سب سنتے ہیں چپ چند کی گورنمنٹ تھی یہ چپ چند جو تھے یہ انہوں سے کانگرہ سے ادھر آئے بیمبر میں آئے یہاں انہوں نے رائے تھیارک گورنمنٹ تھی انہوں نے میں مانوازی کی اس کی ایک ہی بیٹی تھی وہ بیٹی وہ چپ چند سے شادی کر دی گی جب وہ رائے تکیار جو تھا وہ جب فوت ہوا اس کے بعد وہ کبرانی کا جو حق ہے وہ رائے چپ چند کی بھی ہو گیا چھیک وہ رائے چپ چند نے وہاں سے لے کر اس وقت تک ان کو جن کوئی ساتھ پوچھتے تھے وہ آج پوچھتے تھی حتیٰ کہ ہمارے جو آخری آجت تھی وہ سے راج سلپان خان چھیک وہ آخری اپنے بلکہ کبران تھے اور آپ کو جیسا کہ آپ کے علمہ ہوگا کہ وہ بھی بڑا آدھر کبران تھا بڑا امدر تھا اس نے ریاست و اشتری کیسے چلایا لیکن گلاب سیکھ نے بڑے دھوکے سے جب وہ بلا کر ان کے آنکھیں نکالی ان کو ان کے علاق کیا گیا کہ بیمبر کی تاریخ ہے یہ جہاں خیقیاروں نے گورمنٹ کی یہاں نو سو ٹھاٹھ لے کر تیروں ٹھانے تک وہاں چبار نے بھی یہ چبار کو یہ جو بیمبر جانی ہے اس کا داراقوبت تھا انہوں نے چودہ لے کر ٹھانہ چاری تک گورمنٹ کی اور آج بھی جو بیمبر کی تاریخی پاسر منظر وہ یہی ہے کہ بیمبر ایک دفعہیں بلکے نو سو ٹھاٹھ لے کر ٹھانہ چاری تک میں سو ٹھاٹھ لیے بیمبر ریاستہ لیے حاصل میں یہ بتا جاتا ہوں جی کہ جو صاحب کا تاریخ ہے جی دیکھتے کہ یہاں جب آئے اکبر بادشاہ جہاں یہ تفعیل لائے جی انہوں نے بیمبر میں کچھ تھی قیام کیا ٹھیک ہے اور ان کو بیمبر وہ پر سامدھ آیا انہوں نے برکے ان دنوں میں بیمبر کے نام بھی اکبر باد پڑھ گیا ٹھیک ہے انہوں نے بیمبر میں سرائے قیام کی وہ سون کے ساتھ یہ کہیں یہ جنسہ منظر قاسم ٹھیک ہے اور منظر قاسم کو یہاں ٹھینے کو حکم نہیں جا کہ آپ یہاں ٹھین کر یہ سرائے تعمیر کرائیں گے ٹھیک ہے آج بھی جو منظر قاسم بات سنتے ہیں یہ وہ منظر قاسم اس کے نام سے مصور ہے ٹھیک ہے اگر آپ صاحب کا تاریخ دیکھیں تو مولیا دور میں بیمبر کی تعمیر ترقیق کے لیے آج جو آپ کو جو نظر آتی ہیں وہ تاریخ ہیں جو آپ کو یعنی کہ سرائے نظر آرہی ہے باوی نظر آرہی ہیں دیگر جو نشانی نظر آرہی ہیں یہ سب ان لوگوں کی ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں نہ کہ جب اہ 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 اس سلسل چبا تو جو بھی آیا یہاں جنگیر بھی آیا یہاں ماہیوں بھی آیا وہ رنگزیب بھی آیا ٹھیک ہے سب آئے اور سب نے کیونکہ یہ لوگوں سے کشم جانے کے لیے کے راستہ تھا ٹھیک ہے جس نے سری نگر کا سفر کیا ہے اس نے بیمبر میں لازمی قیام کیا ہے لیکن ہمارے راستر جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بیمبر میں مردوں کے بدسپت اوہتوں نے زیادہ کم کیا ہے مردوں کو کمال نہیں ہے اس کی راستر میں یہ بننا جاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ وہاں ایک رانی کا خوہ ہے آپ نے سونا ہوگا یہ بھی رضا بابا شادی شید تھی ان کی رانی تھی اسے واقفوں تمہیں کر رہا ہے اگر آپ چلیں جائیں یہاں آپ کے پاس سکول ہے یہ بیمبرک سکول ہے یہ مراجہ آریسے کی جو دیوی تھی تارہ دیوی اس نے اپنی ذاتی کرا سے سکول تمہیں کر رہے ہیں اگر آپ چلیں یہاں گلد سکول میں آجیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو صاحب کا گلد اسر تھا یہ بھی حضر قائدان محمد جنہ تھی کہ ان کی ہم شیلاتی فاتن جنہ انہوں نے ذاتی کرا سے یہ تمک رہا ہے اگر آپ چلیں یہ بچشد میں آجیں یہ بچشد ہوتی انہوں نے اپنی ذاتی کرا سے یہ مراجہ آریسے پر نہیں کر رہی اگر آپ باوری چلیں جائیں تو دیکھیں کہ وہاں جو دور تھا اکبر بادشاہ کے دور تھا ان کی جو رانی تھی یہ اس کی ذاتی خرچہ سے یہ مراجہ آریسے نہیں کر رہی کیونکہ مطلب ہے کہ مراجہ کو بدنسبت خواتین نے بیمبرک میں زیادہ کیا بات کیا بات ہے رائے سب رائے سب کوئی واقعہ سنائے ہمیں ہمارے ناظرین کو پرانا دیکھیں جی رائے سب ہے کہ جیسے آپ کے عرمہ ہوگا کہ ہاتھ دور میں تمہیں ترکی ہوتی رہی ہے دیکھیں میں یہ کہہ دے چاہتا ہوں کیونکہ ایک واقع یہ بتاتا جاتا ہوں یہ دو شہنشاہ شاہ جان شاہ جان جیسے اس کی جو پان پچھائے فارٹی فائیو سارگرہ تھی وہ بیمبر میں منائے گی اچھا ماشاءاللہ یہ عزاز آصل ہے بیمبر بیمبر کو کہ امائیوں کی پنتاروی سارگرہ جاتی وہ بیمبر میں منائے گی اس کے لیے سپیشل یہاں یہاں کے قیام کے لیے منائے گیا تاکہ آگے سونا ہو گئے یہاں ایک مہلی آمام ہے جی ٹھیک ہے اس سپیشل بیگمار کے لیے مہلی آمام دی گیا وہ یہاں کافی دن میں جشن جشن ہوتا رہا ٹھیک ہے یہ بیمبر ریاض کے لیے معمولی بادی ہے جی کہ وہ پنتاروی سارگرہ جو وہ بیمبر آکوارٹر میں وہ دنی کا بادشاہ تھا جیسے سارگرہ جو تو بیمبر منائے گی کیا بادشاہ وہ دوسروں میں کہتا ہوں کہ جو ساتھ اب سونا ہوگا کہ جو جنگیر ہے جنگیر بادشاہ وہ سات تفاہ کشمی نمائے ٹھیک ہے لیکن چھے تفاہ نور جان کے ساتھ تھی ٹھیک ہے اور جوگی گاٹے کے مقام پر ٹھیک ہے جوگی گاٹے کے مقام پر وہاں نوروزہ جشن آیا گیا ٹھیک ہے حتیٰ کہ وہ جشن بنانے کے لیے وہاں بہت تیاری کیے گی وہاں تیاری کیے گی کہ وہاں جو تھا وہاں نور جان کے قیام کے لیے اس سے پیشے کے ریسٹو تمہیں کیا گیا جس کو ڈاگ بغلک آ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں جو اس کے ساتھ مجود ہیں اور جو نورو بیغمات تھی ان کی سفر کے تکاور دور کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ بڑڈالہ جو تھا اس کو بند مانا گیا ٹھیک ہے چاہتے ہیں کہتے ہیں سومنگ پورٹ کہتے ہیں جی 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 تاکہ جو نورو بیغمات تھی وہاں 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 کا ریاض تیپ کی تھی یہ ان لوگوں کی درچٹس پی کر رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کہتے ہیں اورانگ لیو دیکھتے ہیں اورانگ لیو اس نے بھی سپیشلی یہ دیکھ سفر کیا جب گرمی کو بس جو ان کے مشیرات تھی ان کی فخاش پر انہوں نے سفر کیا حتیٰ کہ وہ دیلی سے لگ رہا ہے اور لاہور سے وہ شریدنگر گئے اور دیمبر میں کچھ نہیں قیام کیا جو جاتے ہیں وہ جو راستے میں جو جو دشارہ سے جوری سے کراس کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑا گالت تھا بھاری تھی وہاں کے پاس اس کے ساتھ تھا آتیب تھے گوڑے میں تھے حتیٰ کہ جو تھے وہ سمان اٹھانے والے کولی کہتے ہیں وہ کولی کو اتداد چھے ہزار تھی چھے ہزار آدمی چھے ہزار کولی تھا اچھا اچھا حتیٰ کہ وہاں کے پہنچے جو جیسے آگے پہنچے وہاں ایک بڑا گالت تھا تو وہاں ایک آتی جو پہلا آتی ہے ایک آتی تھا نا اس آتی نے آگے چلنے کے پیچھا شکر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اُلٹا چلنے اُلٹا شکر دیا حتیٰ کہ وہاں جو پندرہ جو آتی تھے وہ پندرہ جو آتی تھے وہ بہت گیرائی میں گر گئے اچھا اچھا اُن میں سمان روڑی کی تھا حتیٰ کہ جو اُلٹا رنگ دیف ان کے جو ہمشیرہ تھی وہ اس کے سیرنے تھی شاہد خانداز سے وہ بہت تھی وہ بھی والاک ہوگی ٹھیک ہے ماشاءاللہ رائے صاحب آپ تو تاریخ پہ اتنا آپ کو کیسے گریپ ہے ماشاءاللہ دیکھیں اپنے علاقے سے پیار کرنا یہی محبت ہوتی ہے رائے صاحب آپ پانچ کتب کے مصنفی نہیں میری کتابیں پانچ کتب اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اللہ تعالی نے آپ کو بڑا بازوک بنایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ رائے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آج زلہ بننے کی سالگیرہ بھی ہے تو کیا بمبر وہ گیپ لے سکا کیا اتنا کام ہو سکا ان ٹھائی سالوں میں جو ہونا چاہیے تھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کہ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں ٹھائی سال ہو چکے ہیں جی ٹھائی سال میں نے کیا کھوئے پایا جی ہمیں کیا ملا جی دیکھا اچھا ہوئے ہے کہ ہمارے آج بھی میں ذکر کرنا جاتا ہوں جی کہ آج بھی کچھ مہکمیں میں ہماری پر دیکھنا ہے کہ آج زلے میں ایک ایڈیشن ڈپٹ بھیشتا ہوتا ہے جی وہ ہمارے زلے میں نہیں ہے ٹھیک ہے آج بھی ایک رسپیکٹر جو ہوتا ہے پیماش ہوتا ہے وہ ہمارے زلے میں نہیں ہے یہ جو اموریا وانات میں جو پوستریں پر زلے لائے گئے تو نہیں ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم نے کہتے ہیں کہ بیمبر زلہ ہے خوبصورت زلہ ہے سیاحت پر اس طرح کا کام نہیں ہے سیاحت دیکھ لیں بیمبر دیکھو دیکھو دیں کہ لوگ کسی یہ سیار کورٹ سے گجرا سے گیرم سے کجنار سے لوگ آ رہے ہیں یہ بیمبر جو ہے یہ لوگوں کا توجہ جو اس طرح تو جو ہے آپ لوگ ملی جانے کے وجہ اس طرح جانو آ رہے ہیں لیکن بلکسفدی ہے کہ اٹھائی سال گزرنے کے باوجود ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اس کو سن کا درجہ دے رہے ہیں دیکھو اس کے باوجود آج تک بیمبر میں یعنی کہ سہر و سیاد کا دفتر نہیں ہے بیمبر میں اسسٹنٹ ڈیکٹر کی سامی نہیں ہے باقی باقی سٹاپ کی سامی نہیں ہے ہاتھا کہ جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں ہمارے چاہیے تھا کہ ہم یہاں انفرمیشن سنٹر بناتے ہیں تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو انفرمیشن دیتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے کوئی صلاحہ اچھا ہے وہاں کی دیکھتے ہیں ابھی آتا کہ گورمنٹ انفرمیشن سنٹر نہیں قیم کرسے ہیں یہ ہماری بدکسپدی ہے یہ ٹھیک ہے اس سے ساتھ ٹھیک ہے کہ جو ہماری پرمیشن سنٹر ہیں ان کے الیکشن میں سے دو وائدے تھے ایک ادھا کہا کہ میں جو سو دوں گا انہوں نے اپنے وائدہ پورے کر دیا اشارہ جو دو دو دا چوبیس ہوگا میں کہا جاتا دو دا چوبیس جو ہے یہ بیمبر دلہ کی ترمیشن ترکی کے سال ہوگا ٹھیک ہے ماشاء اللہ یہ آپ کی پیشنٹ ہوئی ہے یہ میرے پیشنٹ ہوئی ہے کہ دو دا چوبیس میں یہ سمجھنے ہیں کہ جنوری میں میں ہو جائے گا کہ جنوری میں یو دوسری کا قیامی ہو جائے گا ایک بقیادہ افتاوے ہو جائے گا اور بیمبر میں نے کہا جاتا ہوں کہ بیمبر جو ہسپتار ہے اس کے لیے چار سو ستر بیٹھ کے لیے پرمیشن صاحب نے دو ارب اور بیس کروڑ پر مختصر کیے اور میرے دن دی کہ یہ بھی جنوری میں ہوگا یہ جنوری میں یہ کام بقیادہ جیس کا بھی سنگر مہار رکھا جائے گا دیکھیں میں راست میں یہ کل جاتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ بیمبر سوال میں اب وہ تبدیلیں آ رہی ہیں ہواسپیریس ڈاکٹر بھی آ چکے ہیں ہم تبدیلیں محسوس کر رہے ہیں سمان بھی آ رہا ہے یہاں جو شبہ تھا سرجگل وہ بھی فالو چکے ہیں جو ڈینڈ شبہ تھا وہ بھی فالو چکے ہیں حتی کہ یہاں جو اکسیجن جنریٹ جو پرانٹ تھا یہاں وہ پروجیکٹ وہ انشاءاللہ ایک تو ماہ تک وہ مکمل ہونے والے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس پر بڑی رکم بڑی رکم بچ ہے اب تک آپ دیکھیں کہ جو یوسی ہے اس کے لیے جو آپ کا جو بارڈی شبہ ہے اس کے لیے سپیشلی ترکی نے آپ کو ایک لیب دیموئی ہے کی ہے وہ لیب بیمبر میں دے گی ہے دیکھیں میں یہ کہنے جاتا ہوں کہ جہاں یہاں ہو رہا ہے شیط کے میں اچھی تبدیلیاں ہیں ہم پہمیسٹو کو اپریشیٹ کرتے ہیں دیکھیں میں یہ کہنے جاتا ہوں کہ بیمبر ذرا کی آبادی جو ہے وہ پانی لاکھے قریب ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں ساپ پانی معیہ نہیں ہے ٹھیک ہے جو پانی ہے یہ بھی ہماری بیمارکار ہے ہماری جو آدویات ہیں وہ بھی دو نمبر ہیں ہماری جو خلاق ہے اس پر ملاوٹ ہیں جو آدارے ہیں ان کو چیک کرنے والے وہ غیر فال ہیں اور یہی وجہ ہے قیاد بھی یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں آتی ساتھ جو آدویات ہیں وہ آٹا ہارٹ ٹریک سے مار رہا ہے اس لیے میں کہہ جاتا ہوں جو خضارہ مروانی کرے ہیں آپ بیمبر کے سکوت ہیں آپ کے کاشو کو سلام پیش کرتے ہیں بیمبر میں میری یہ خواہش ہے میری یہ اپیل ہے کہ بیمبر میں جو آمارہ جو صاحب کا جو ہسپلال تھا وہاں آج کل وہاں ڈیا چوہ آفز ہے وہاں بلد بلدنگ موجود ہے اس کو بنمد کر کے اس کو بلدنگ کو فاقی جاستا ہے خود آپ یہ کریں کہ جو وہاں جو ہے وہ پچاس پچاس بیٹھ کا وہاں کا ڈیاورجی سنٹر بنا انسٹیٹوٹ دا دے ٹھیک ہے زبردست کیونکہ وقت کے ضرورت ہے لوگ برمارہ سے آ رہے ہیں جو سوانی سے وہ آ رہے ہیں لیکن یہاں سے یہ ریف سنٹر ہے یہاں سے وزیرہ باہر یہاں سے بلہور بھیج جاتا ہے یہاں سے پرڑی بھیج جاتا ہے اگر یہ وقت کے ضرورت ہے جہاں آپ کے سٹیپ کو ہاں اپریشیٹ کرتے ہیں آپ بیمبر کے فضل ہیں اور آپ کے سٹیپ کو اچھے ہیں دیکھیں یہ آپ بنبادی کریں بیمبر کے ذکر کریں بیمبر جو ہے بیمبر پچاس بیٹھ کا جو ہے وہ آپ ایک کا ڈیاورجی سنٹر کریں تو یہ بہت کمال ہوگی یہ آپ کی ایریات میں بہت بہت آسان ہوگا کیا بات ہے ریسا ریسا بہت شکریہ آپ کا آپ نے ایک ایمتی وقت دیا جی ناظرین آج کا پروگرام کیسا لگا ایمتی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنے مذہبان حرور شیط کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ